پیلے دانتوں پر ایک چیز لگاؤ دس منٹ میں دانت دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے مخدومی اللہ تعالیٰ کی صفت اور خادمی بندوں کی جب بندہ اللہ رب العزت کی صفت حاصل کرنے کی آرزو کرتا ہے تو فیرون بن جاتا ہے دوسروں کی عیب جوئی کرنے والے کو اپنا حمدم کبھی بھی تصور نہ کرو اور اس کی محفل میں بھی مت بیٹھو سب سے بہترین کام یہ ہے کہ دوسروں کی بجائے اپنے آپ کو نصیحت کرو انسان ایک بہترین مخلوق ہے جس مکان میں چاہے رہے لیکن حق تعالیٰ سے زائل نہ ہو سینوں کے اندر جلنے والے توہید و ایمان کے چراغ کی حفاظت کرو ایسا نہ ہو کہ بے نیازی کی ہوا انہیں بجھا کر تمہیں ایمان سے خالی کر دے نفس کو کبھی بھی ریت کی رسی نہ جانو اس لئے اپنی حفاظت نفس سے مند حفاظت سامپ کرو دوست الہی کا حال اپنے دل سے جانو کیونکہ اس سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے فقیری خاموشی کے ساتھ فکر اور گفتگو ذکر سے بھرپور ہے اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت رکھو کہ یا مخلوق سے مبراہ ہو جاؤ بیوی وہی ہے جو اپنے خوان کی خدمت کرنے میں سستی اور بخیلی سے کام نہ لے اگر ویسال ربانی کی اخواہوں ہوں تو طریقت اولیاء اللہ کے قدموں پر چلو اس عارف کی صحبت حرام ہے جس کی نگاہ میں ذرا برابر بھی عورت کی حسن کا خیال پیدا ہو جائے عارف وہی ہے جو رہبر و رابرو نہ بنے عورتوں کے لیے باعث حلاقت دو باتیں ہیں سونے کی چمک دمک اور سرخی اور زافران کی زردی حقیقی حسن کا منبہ دل ہے اگر یہ حصہ ہے تو آنکھوں کی چمک محض دوکھے نفس ہے پیلے دانتوں پر انگارے کی بجی ہوئی راکھ میں تھوڑا نمک ڈال کر لگائے دس منٹ میں دانت دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے بسات سے بڑھ کر حصول دنیا زلط و خواری کا نشان ہے خالق حقیقی سے انسو وحشت مخلوق ہے